بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ان لائف تتیار آج کی ہماری ریسپی ہے سکوئر پراتھا چھوکور پراتھا جلدی سے بناتے ہیں چھوکور پراتھا اس کے لیے سب سے پہلے آپ آٹا لے لیں اور اس کا پیڑا بنا لیں جتنا جس طرح آپ روٹی کا پیڑا بناتے ہیں سیم ویسے ہی تھوڑا سا ہلکا سا روٹی سے تھوڑا سا پیڑا بڑا ہوگا اور اس کو اس طرح سے گول بنا لیں اب انگلیوں کی مدد سے آپ اس کو جتنا بڑا کر سکتے ہیں اتنا بڑا کر دیں گے یہ لیں جیے ہم نے اتنا بڑا کر لیا ہے اب اس کو ہم بیلن سے بیل لیتے ہیں بس جیسے آپ روٹی کو بیلتے ہیں سیئے اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی بیلنا ہے کوئی اس کا کوئی اینگل وغیرہ نہیں ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل سمپل سا اب ہم نے اس کے اندر یہاں پہ گرم آئل لگانا ہے اگر آپ کے پاس آئل ہے اسے ہلکا سا چولے پہ رکھ کے گرم کر لیں نہیں تو چولے پہ نہیں تو اوون میں رکھ لیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہلکا سا گرم کر کے اور پھر آپ نے ایسے ڈالنا ہے اور اس کو اس طرح سے پولٹ ہوتے جانا ہے دونوں سائٹ سے اور پھر ادھر سے تیسرے سائٹ سے اور پھر یہ اس کو دیکھیں سکوئر بنتا جا رہا ہے اور یہ چوتھی سائٹ سے ایسے کر کے ہمارا سکوئر مکمل ہو گیا چلیں جی اب آپ نے اس سکوئر کو بھی اپنے اگلیوں کی مدد سے بڑھا کر لینا ہے جتنا آپ بڑھا کر سکتے ہیں اتنا کرنا ہے اور بیلن سے پھر اس کو بیل کر بڑھا کر لینا ہے کوشش کریں کہ سائٹ آپ زیادہ بھی لیں کیونکہ کناریں موٹے نہیں رہنے چاہیے اگر کناریں موٹے رہ گئے تو پراتھے کا ہو جائے گا مینز کہ وہ پراتھا جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا اور وہ کھانے میں بالکل مزے کا نہیں بکھے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ خوشکی کی ضرورت ہے تو آپ بالکل ڈال سکتے ہیں اور اس کے کناروں کو بھی لیں چلیں جی تبوے کی طرف چلتے ہیں تبوے کو اب ہم نے گرم کر لینا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ اگر آپ اوپر ہاتھ اس کے رکھیں تو آپ کو ہلکی ہیٹ فیل ہو بہت زیادہ گرم نہیں کی جائے گا اگر بہت زیادہ گرم کیا تو پراتھا جو ہے وہ فوراں سے ہی اس کی آؤٹر لیئر جو ہے وہ پک جائے گی ہو سکتا ہے جل بھی جائے اور اندر سے وہ کچھا رہے گا ٹھیک ہے تو اتنا رکھنا ہے کہ ہلکی ہلکی ہیٹ پراتھا ہم نے ڈالنے کے بعد اس پر جو ببلز آ رہے ہیں یہ جب آنا شروع ہوں تو آپ نے اس میں آئل یا گھی ڈال دینا ہے ویسے پراتھا جو ہے وہ گھی میں زیادہ کرسپی زیادہ مزیدار بنتا ہے لیکن it's up to you totally آپ کے اوپر ڈیپنڈڈ ہے کہ آپ اس پر اس میں گھی ڈالنا چاہتے ہیں یا آئل ڈالنا چاہتے ہیں whatever جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں نو پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں اس کی ہم نے سائیڈ چینج کر دیا ہے دیکھیں دوسری طرف سے بھی ببلز اٹھنا شروع ہو گیا یعنی کہ جو دوسری طرف کی آؤٹر لیئر ہے وہ بھی پکنے شروع ہو گیا اچھا ان ببلز کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا تواب بہت زیادہ گرم نہیں ہے اور یہ اندر تک پک رہا ہے یعنی کہ وہ جو ہیٹ ہے وہ اندر کی جو لیئرز ہیں جو ہم نے اس کو فولڈ کیا تھا چکور بنایا تھا سکوئر بنایا تھا تو وہ ان تک ہیٹ جا رہی ہے اور وہ بھی پک کریں ہیں اس کو آپ اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کو آپ دباتے رہیں سائیڈ سے دبائیں سائیڈ کیونکہ ہمیشہ جو ہیں وہ موسٹلی وہ رہ جاتی ہیں کچھی تو آپ نے سائیڈ کو زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ میڈ پوائنٹ جو ہے وہ جلدی پک جاتا ہے اور اس کو ایسے آپ گول گول اس کو گھوماتے جائیں اور سائیڈ کو دباتے ہوئے اس کو آپ نے پکانا ہے انشاءاللہ آپ کا بھی بہت مزے کا بنے گا اور آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کیسا کلر آرہا دونوں طرف بہت ہی پیارا سا اور یہ آپ کو ایک میں بات بتا دوں کہ جب آپ اس کو دبائیں گے تو جو ہیٹ ہے ہیٹ کے پش اپ کی وجہ سے وہ پھولے گا پھولنے سے اندر تک جو لیئرز ہیں وہ لیئرز الگ الگ ہو سکیں گی چیک ہے تب ہی آپ کو مزے کا بھی یہ پراتھا لگے گا اگر آپ اس کو نہیں دبائیں گے تو یہ آؤٹر لیئرز پک جائے گی اندر کی لیئرز جو ہیں وہ آپ اس میں جڑی رہیں گی اور وہ صحیح پکیں گی بھی نہیں اور وہ کھانے میں بھی مزے کا نہیں لگے گا چیک ہے تو آپ اس کو اس طرح سے دباتے جائیں اور سائیڈز کو فوکس کریں سائیڈز کو دبائیں اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں سائیڈز کو پکانے کے لیے آپ اس کو بالکل ایسے ہارف فولڈ کر سکتے ہیں ہارف فولڈ کر کے آپ اس کو آرام سے سائیڈز کو پکا سکتے ہیں میڈیم رکھنا ہے آپ نے فلیم کو بہت زیادہ لو نہیں رکھنا بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا میڈیم فلیم پر پکائیں گے تو یہ اچھی طرح سے پک جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹرا آئل ہے زیادہ آئل ڈال گیا ہے تو نو پرابلم جب آپ پکا چکیں گے ابھی نہیں جب آپ پکا چکیں گے تو پھر آپ نے اس کو ایسے کھڑا کرنا ہے تو وہ چمٹے کی مدد سے ہی پکڑ کے تھوڑا سا اس کو یہ رکھیں اس طرح سے کھڑا کریں گے تو جتنا ایکسٹرا آئل ہوگا وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے ویسے ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا پراتھا تیار ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھا ہمارا تیار ہے یہ لیجئے بہت ہی کرسپی سا پراتھا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ